ہمیں بنا رہے ہیں چٹنی کا گوش اور میں بنا رہی ہوں چکن سے اگر آپ بیو سے بنائیں گے تو آپ کو گوش کے ساتھ یہ مسالے ڈال کے چڑھانے ہوں گے لیکن میں چکن سے بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں مسالہ پہلے سے پیار کر رہی ہوں اس میں ٹیماٹر زیادہ زیادہ ہے اور لاز ثابت مرے یہ ہم نے پیاز لیٹی سے پانی تھوڑا سا ڈال کے پکانے کے لئے رکھ دی تھی اس کے علاوہ اس میں ٹیماٹر بھی زیادہ ڈالیں گے اور لاز ثابت مرے ڈالے گی اور اس کے علاوہ لسن کا پیسٹ سابت لسن ڈال کے اگر آپ بیف یا مٹڈ منا رہے ہیں اس میں تو پھر آپ ثابت لسن اور پیاز بھی ثابت بھی پیاز کے چین چار تکڑے کر کے وہ ڈال دیں گے مسالہ بنانے کے لیے اور چکنی کا گوشت ہے اس لیے اس میں مسالہ زیادہ بنتا ہے یہ آپ دیکھیں ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے اس میں ہم نمک ڈال رہے ہیں اس میں ہلڈی ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے دھنیا پورڈر اس میں ڈالیں گے لال پورڈر ایک چمہ کیونکہ دھنیا پورڈر ڈالیں گے اس لیے یہ ہم کم ڈالیں گے چٹنی کو اس نام ہے اس کا اس لیے یہ چٹ پٹا ہی ہوگا چٹنی کی طرح انچہ ہلا اچھا بنے گا اور چکن کو میں لگ سے فرائے کر لوں گے تاکہ اس میں گلنے میں مسالہ نہ ہو ابھی ہیں کو آسکتا ہے اور چٹنی کی توفرڈ گے ہماریک ہے کہ آپ کو مسالہ بنتے ہوشے وہ دکھایا تھا ابھی ہماریک ہے چٹن کو فرائے کر رہے ہیں دلیں گے ڈالیں گے ہماریک ہے ہماریک ہے ہماریک ہے چھتنی کا گوشت ہے تو اس میں مرچے زیادہ ایڈ ہوں گی یہ ہمارا مسالہ بھی بن گا ہے یہ ابھی اس کے ساتھ پٹھ کے سوچ جائیں گی مسالے میں شامل ہو جائیں گی لیکن بہت چھت پٹھا سا ہے چھتنی گوشت تیار ہوگا یہ دیکھیں یہ ہم نے چکن فرائے کر لی ہے اب ہم اسے مسالے میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھول رہا ہے کتنا کلر فول ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے پھر ڈاو گیا ہم اس میں چکن جو ایک کلو ہے اور باقی مسالے ہم نے آپ کو بتا دیا کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے اور آپ لوگ یہ تصفے ہیں گے آپ کو بہت پچھے ہیں گے یہ ہماری خاندانیں دیش رہے ہیں اور یہ سب لوگ بناتے ہیں ہمارے خاندان میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اسے ہم لوگ چکنی کا گوشٹ بولتے ہیں ابھی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے بھننے کے بعد اور پھر اب یہ تیار ہو جائے گا تو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ پسند آئے تو لیکس شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ہمارا مسالہ بن رہے اور کتنا کلر فل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چکر نالنے کے پانچ من بعد یہ اس طرح سے بھننے لگا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کر رہے ہیں ایک گلاس پانی کا ہم نے اس میں ایٹ کر دیا یہ دیکھیں اور اب ہم اسے کمر کر دیں گے اور پھر بننے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا چکنی گوش تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سب کیا ہے یہ ہمارا چکنی گوش تیار ہے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے آپ کو بہت مزے کر لگے گا آپ بھی انجوائے کیجئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دعا محیات رکھئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ